ایک اور سوار نماز کے حوالے سے پوچھ لوں جو صفیں بچھائی جاتی ہیں عام طور پر وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ پہلی صف دوسری اور تیسری صف درمیان میں تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑا جائے یہ طریقہ کا مناسب ہے یا وہ ویسے ہی ٹھیک ہے جیسے ابھی موجود ہیں نہیں مناسب ہے اگر تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا فاصلہ کر لیا جائے صفوں کے درمیان کہ پہلی صف اور دوسرے صف کے درمیان مناسب فاصلہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر صفیں نہ ہی ہوں تو اچھا ہے یا قالین نہ ہوں تو اچھا ہے تو کیونکہ زمین کے اوپر اگر نماز پڑی جائے گی تو وہ بہتر ہے قانین کے اندر اور صفوں کے اندر وہاں سے جراسیم کی پناہ گاہ ہوتے ہیں اس واسطے اگر وہ نہ رکھے جائے تو بھی اچھی بات ہے یہ مناسب ہے بات آپ کی کیونکہ فرش کو دھوکے صاف کرنا نسبتہ نسان ہوتا ہے جی بلکل بجائے اس کے کہ قالینوں کو اور دریوں کو دھویا جائے اگر فرش کیجئے کہ اس کو ویکیوم کے ذریعے صاف کیا جائے گا تب بھی اس میں پوری طرح صفائی نہیں ہوتی اس لئے اگر وہ پیسے ننگے فرش کے اوپر پڑے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ جو سماجی قدرن کا جس کا ذکر ہوتا ہے یا سماجی احتیاط کا وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مسافہ نہ کریں ہاتھ نہیں ملائیں یا بغل گیر نہ ہوں تو اس حوالے سے اسلامی نکتہ نظر سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں مسافہ جو ہے نا وہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے زیادہ زیادہ مستحب ہے سلام اصل چیز سلام ہے اور مسافہ جو ہے وہ صرف زیادہ زیادہ مستحب ہے اور وہ بھی اس وقت ہے جبکہ اس سے کسی مذررت کا اندیشہ نہ ہو کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے تو اس وقت میں مسافہ ہے لیکن بہت ساری صورتیں ہمارے فقہہ نے لکھی ہیں کہ ان صورتوں میں چونکہ تکلیف پہنچتی ہے یا اس سے کوئی اور مفسدہ لازم آتا ہے تو وہاں پر مسافہ نہیں کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو محکمہ صحت ہے اور جو اس میدان کے ماہرین ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسافہ نہ کریں تو مسافہ نہیں کرنا چاہیے مسافہ ترک کرنے میں کوئی خشری خرابی لازم نہیں آتی صرف سلام پر ایک صفحہ کرنا چاہیے اور مفتی تکیس مانی صاحب تاؤن کے حوالے سے بڑی مستند حدیث ہے کہ جس علاقے میں تاؤن ہو کہ اس میں جائے نہ جائے اور اس علاقے میں جہاں تاؤن ہو اس سے کوئی باہر نہ نکلے کیا اس کا اطلاق اس والی بابا کی شکل میں بھی ہوتا ہے اب تو ویسے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے لیکن اگر کنسنٹریشن ہے کسی علاقے میں تو اس کے اوپر اس حدیث کا اطلاق ہوگا بلکل ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے اور تاؤن کیونکہ اس وقت سب سے بڑی وبا اس وقت تاؤن سمجھی جاتی تھی اس میں ہزار افراد حلاق ہو جاتے تھے تو اس وجہ سے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا آپ نے لیکن ظاہر ہے کہ تاؤن کی طرح اور وبائیں بھی اسی حکم میں ہیں اور موجودہ وبا کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں باہر سے لوگ اندر نہ جائیں اندر کے لوگ باہر نہ آئیں خاص طور سے اب آج کل تو اگرچہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہے لیکن کسی علاقے میں اگر اس کے اثرات زیادہ ہیں تو وہاں باہر کے آدموں کو نہیں جانا چاہیے نہ وہاں کے آدموں کو باہر نکلنا چاہیے جس علاقے میں کرونا وائرس کا بہت زیادہ پھیلاؤ تو اس علاقے میں جائے نہ جائے اور اس علاقے سے لوگ باہر نکل کے دوسرے علاقوں میں نہ جائیں یہ بہت ایک اہم حدیث ہے تاؤن کے حوالے سے جس کو مفتی صاحب رسکرائب کر رہے ہیں مفتی صاحب کچھ دعائیں بھی بتائیے جو سنت سے ثابت ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوں جو پڑھ سکیں ہم سب پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے دیکھیں میں کچھ دعائیں لکھ کر اس کو وائرل کی تھی اور آپ کے پاس بھی میں نے ایک کاپی بھیجی ہے اس کی اس میں سب سے زیادہ تو آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانہ ک انی کنت من الظالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور ایسے مواقع پر بہت مفید ہوتی ہے اس کے علاوہ جو جب گھر سے باہر دکھ لیں یا کوئی کھانا کھائیں یا پانی پیئیں تو اس وقت میں بسم اللہ اللہ الذی لا اضرر معسمی شایئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ یہ ایک دعا ہے مختصر دعا ہے اللہم مرفع عنا البلاء والوباء یہ بھی پڑھتے رہنے چاہیے اس کا کیا مطلب ہے مرفی سے اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم سے اس مصیبت کو اور اس وباء کو اٹھا دیجئے جس وباء میں یا جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے ہٹا دیجئے موسیقی